اسلام علیکم میں حفظ و حریب ساتھ ہاں کیا آج ہم بات کریں گے کہ بچے انگوٹھا کیوں جوزتے ہیں صبح کا تاریخ سیاہی سے نکلنا اور پھر اسی تاریخی میں کھو جانا کیا اللہ تعالیٰ کی ہستی کی موجود کی کی سرگوشی نہیں خاص پراسس کے تحت پودوں کا پھلنا پھولنا پھولوں کا کھلنا اور موسمِ خضا میں پتوں کا جھڑنا کیا اللہ تعالیٰ کی کھولی نشانی نہیں ہے موسم بچوں کو اپنے انگوٹھا چوزتے دیکھا ہوگا یہ بھی اللہ کی ایک زبردست نشانی ہے بلکہ یہ سمجھئے کہ اگر بچہ طویل عرصے تک اپنا انگوٹھا چوزنا تک کر دیں یعنی چھوڑ دیں تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا ممکن ہے یہ بات مہت سے لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہو اور آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے آٹھ ہفتوں میں چنین کا ڈیزائن برگ تقریبا مکمل ہو جاتا ہے یعنی آٹھ ہفتوں کے حمل کے دوران ابتدائی دو مہینوں میں بچے کی خد و خال جوتے ہیں ان کا آواز ہو جاتا ہے بنیادی خد و خال کے آواز ہو جانے کے بعد تک سے حمل تکی عذاب بڑے ہوتے رہتے ہیں آٹھ ہفتوں کے بعد بننے والی اس شکل کو طبی زبان میں فیڈسک ہا چاہتا ہے اس عرصہ میں حاملہ اپنے اندر سرد اور سکون کے جذبات میں حسوس کرتی ہے یہ حسوسات اس کے جسم میں نئی تبدیل کیمیائی تبدیل کا پیش خیمہ ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دن دکھائے ہیں تو آپ ان لمحات میں دل خوشکن حسوسات کو انجائے کیجئے اس دوران گھر کے تمام افراد حاملہ کو ذہنی طور پر مطمئن رکھنے کی کوشش کریں خصوصاً بڑی بڑیوں کو وضع حامل کے پیش حاملہ واقعات کی خوفناک منظر کشی کر کے عورت کو خوف میں مطلع کرنے سے پرہنس کرنا چاہیے ورنہ اس کے جذبات پر خوف غالب آ جاتا ہے تیسرے مہینے میں بچے کی آنکھیں جب تدا میں سر کے دو سیروں پر واقعی تھی اب ایک دوسرے کے قریب آنے لگی ہیں لیکن پلکیں ڈھکی رہتی ہیں نال پلیس انٹر سیبن جنین یوک سیک نامی تھیلی کے سیال میں حرکت کرتا ہوتا ہے اس سویمنگ پول میں ہوتے لگاتا رہتا ہے گردے اپنا فیت شروع کر دیتے ہیں اور وہ پیشاب بھی کرنے لگتا ہے اس کا پیشاب اس سیال میں مکس ہو جاتا ہے اور پھر ماں کے گردوں میں پہنچ کر ماں کے پیشاب کے ساتھ حارج ہو جاتا ہے وہ اس سیال میں پوری طرح اولٹ اولٹ ہوتا ہے اس سیال کو وہ نکلتا بھی ہے وہ ذائقہ کو محسوس بھی کر سکتا ہے مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماں نے جو آخر کھانا یا پھل ویرا کھایا تھا یا شربت یا چائے پی تھی اس کا ذائقہ بھی دیسے انتران آمی نال کے ذریعے اس سیال میں شامل ہو جاتا ہے تیبی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ چنین میٹھے مایا کو زیادہ پسند کرتے ہیں اگر ان کی ماں چٹ پٹے مسالہ دار یا بدبودار مثلا لہسن ایدھر کے جیسی کوئی چیز کھاتی ہے تو وہ بچہ ان سے مو مول لیتا ہے اور نگلنے کا عمل روک دیتا ہے یعنی بچہ سیدھ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں پسند دیں صرف بڑے بچے اپنی پسندی نا پسندی زہار ٹانگیں چلا کر کرتے ہیں زیادہ حساس ماں فوراً محسوس کر لیتی ہیں کہ صاحب زدی یا صاحب زدی بد زائقہ چیز کے استعمال پر اجتجاج کر رہے ہیں جدید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوئے کہ رحم مادر میں بچہ جین زائقوں سے زیادہ معنوس ہو جاتا ہے وہی زائقے وہ اپنے پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کے دودھ میں زیادہ پسند کرتا ہے بعض وقت بچے کی پیدائش کے بعد ماں اپنی گوزشتہ خوراک لینا چھوڑ دیتی ہیں تو بچہ اس تبدیلی کو پسند نہیں کرتا اور دودھ سے مو موڑ لیتا ہے تو ماں سمجھتی ہے کہ بچہ خدا نہ ہستا بیمار ہے حالانکہ وہ انہی زائقوں کا متلاشی ہوئے جو وہ اپنی زندگی کے ابتدائی نو مہینوں میں ماں کے خون سے جذب کرتا تھا رحم مادر میں بچے کو بے شعور سمجھنے کا زمانہ گزر چکا ہے جان لی جی کوئی اتنا باشور ہوتا ہے کہ اگر ماں صبح و شام چاہے پینی کیا دیا ہے اور کسی روز اس روٹین سے ہٹ کر کافی پی لے تو بچہ فوراں اپنا رد عمل ظاہر کرے گا کہ آج مشروب قضائقہ مختلف ہے تیسرے مہینے ہی میں بچہ چوسنے بھی لگتا ہے اور سانس بھی لینے لگتا ہے پھرپڑے پوری طرح ترقی افتر نہیں ہوتے لیکن سانس لینے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کھانے پینی کے ذائقے کے علاوہ موزرے چیزوں سے بھی وہ متاثر ہوتا ہے مسئلہ نگر ماں تماکون و شکرے تو بچے کے لیے سانس لینے کا عمل ایک گھنڈہ تک ایک گھنڈہ تک کے لیے سانس لینے کا عمل بگڑ جاتا ہے اب ہم بچے کے انگوٹھا چوسنے کی عادت کی طرف آتے ہیں جس کا تذکرہ ابتدامی کیا تھا تیسرے مہینے میں غیر محسوس انداز سے بچے کا انگوٹھا موں میں چلا جاتا ہے اور وہ اسے چوسنے لگتا ہے اس چوسنے کے عمل سے وہ سیال کو نکلنے کا فن جان لیتا ہے یہ عمل اسے ایک نی تجربے سے آشنا کرتا ہے یہ عادت ایک انتہائی طاقتور جبلت ہے انگوٹھا چوسنہ اسے اغزا لینے کے فن سے اگاہی کر دیتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پینے لگتا ہے یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں ہے وہ چوسنے کی پریکٹس ماں کے پیٹ سے کر کے آیا ہے آپ جو سنے اس کے ہونٹو سے لگائیں تو وہ فوراں مو کھول دے گا یہ بھی انگوٹھا چوسنے کی وجہ سے ہے وہ کچھ پڑا ہوتا ہے تو کھلونا یا کوئی اور چیز ہاتھ میں پکڑتی اسے مو ملے جاتا ہے اس طرح وہ چیزوں کو اختیاری طور پر پکڑنا سیکھ لیتا ہے اس سے ہاتھوں کا استعمال آنے لگتا ہے تو وہ کھڑا ہونے کے لیے بھی ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے یہ تجسس اسے تعلیم سے عملی زندگی میں لے جاتا ہے بڑے بڑے کاروار اور انڈسٹرییاں اسی بنیاد پر چالے رہی ہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں کو ذہنی ارادے سے استعمال کرنے کا فن جانتا ہے اور یہ سب طرح کی دراصل اس کی پہلی چبلت یعنی انگوٹھا چوسنے کی وجہ سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بچہ انگوٹھا نہ چوسے تو زندگی کی بقاہ کے لیے ضروری خوراک کے حصول سے ہی نہ اشنا رہے گیا اور ظاہر ہے پھر زندگی آگے ہی کس طرح بڑے گی کیا کہیے بچہ کا انگوٹھا چوسنے بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے اس موقع پر قرآن مجید کی وہ آیت یاد آ رہی ہے پاس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّكِ بَلَاغُ الْمَبِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ